اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو رمضان میں روزہ اللہ کیوں رکھ بارا ہے لا لکم تتقوی تاکہ تم متقیب ہو جاؤ تقوی مل جائے تمہیں اللہ مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے اللہ مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے حق تقاتہی اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے حق تقاتہی اب اللہ کا حق ہم کیسے پہلے کریں پہلے کریں گے اپنے اللہ جب یہ آیت اتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سنائی صاحبہ صاحبہ پریشان جسے ہم اللہ کا حق کیسے آدھا کر سکتے ہیں اب دیکھیں ہم صاحبہ کا تقوی اور ایک حمالہ تقوی صاحبہ پریشان ہو رہے ہیں وہ تقوی کا ہم اختیار ہی نہیں کر سکتے تو جبریل ایمین ایک آیت لے کر آئے اس کا چھوٹا سا حصہ فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَتَعْتُمْ اللہ کا تقوی اتنا تو اختیار کرو جتنی تم میں استیتار اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانیاں ڈھونگتا ہے تمہارے لئے پریشانیاں نہیں ڈھونگتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عددین و یسرن دین میں آسانیاں دین کوئی جبر نہیں ہے کوئی ایسا کام نہیں جس پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہو جائے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم سے بڑا پیار کرتا ہے اور جب ہم سب نے ایک بات سنی یقین ان سنی ہے کہ اللہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے ہماری تکلیف سے اسے کتنی تکلیف پہنچتی اللہ تعالی رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے لیکن اللہ تعالی کی پکڑ بھی بہت شدید ہے اسی طرح پکڑ شدید ہے کہ جس طرح ماہ کبھی کبھا ایک آل پکڑ گا دیا ڈاؤنڈ دیا یا وہ یہ بات بڑی مشہور ہے نا یہ بات ہم سب کی ماہیں انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے شام کو اببا جی کو آنے دیں اور دیکھ تیری ٹانگیں ٹوڑھا لوں گی میں آج کتنی ماہوں نے اپنے بچوں کے ٹانگیں ٹوڑھائیں نہیں وہ تو صرف ایک اللہ تعالی قرآن کی ایک آیت ہے سیب ناغرہ صاحب اللہ تعالیٰ کے کتابہ اللہ تعالیٰ کے کچھ چیز اللہ تعالیٰ کے کچھ چیز واجب کرے گا اللہ اپنے اوپر خود واجب کر رہا ہے کتابہ لکھ دیا ہے اللہ نفس ہی اللہ نے اپنے اوپر اللہ نفس ہی رحمت کہ مجھ پر رحمت ہے اور میں نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا رحمت کے کتنے حصے ہیں سو سو حصے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے رحمت صاحب پوری دنیا میں بانٹ دیا رحمت کے سو حصے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں بانٹ دیا 99 اپنے پاس رکھیں